یہ دیکھیں یہاں کے خوبصورت مناظر ہیں سامنے تو اس کے خوبصورت مناظر دکھاؤں گا تو آپ نے کوئی منظر میں سے نہیں کرنا ہے ویڈیو پوری دیکھنا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا شکریہ تو آئے ویڈیو دیکھتے ہیں یہاں دیکھیں یہ چھوٹا سا چشمہ یہاں آپ کو دکھائی دے گا اسے چشمے کا پانی کن فوڈ میٹھا اور تھنڈا ہے اس راستے سے ہوتے ہوئے ہم جھیل تک جائیں گے بلندو بالا پہاڑ میٹھے پانی کے چشمے ندی نالے آگشاریں اور جھیلوں کی سرزمین جلاستور کی سہر انگیز وادیاں جو یہاں آنے والوں کو اپنے سہر میں جکڑ لیتی ہیں ایسی ہی ایک خوبصورت جھیل آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جو چلم سے بہت ہی قریب ہے یہ جو پل نظر آ رہا ہے یہاں سے ہوتے ہوئے ہم جھیل تک جائیں گے یہ دریا جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے چلم دریا کہتے ہیں یہ دریا گوری کوٹ کے مقام میں دریا اسطور میں شامل ہوتا ہے اور تھلیچ کے مقام پر دریا اسن سے جاملتا ہے ہمیں خوبصورت جائیں گے آپ سے ج Daniel کے منا Forschאשی کریں گے یہ دیکھیں یہاں اس راستے سے جانا ہوتا ہے یہاں یہاں یہ خوبصورت معنytes ہے یہاں دریا کہ یہاں بطنگ سہر ہی کیدھائیں جیل پر دریا ہوا جیتو ناظرین ہم جیل میں پہنچ چکے ہیں یہ دیکھیں قدرت کے خوبصورت مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر اس جیل کا نام چلم داس لیک ہے جو چلم سے بلکل قریب زیادہ سے زیادہ یہاں تک پہنچے کے لئے آپ کو دس منٹ لگیں گے بہت ہی قریب ہے یہ جیل یہ دیکھیں یہاں کے خوبصورت مناظر ہیں پہاٹ پر برف کے خوبصورت مناظر یہاں سے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہ دیکھیں یہ خوبصورت جیل ہے جو چلم سے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے مسافت پر یہاں آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور یہ سامنے ایک چھوٹا سا گاؤں آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ چلم داس اس گاؤں کا نام ہے یہ وادی چلم کے خوبصورت مناظر ہیں یہ ہمارے کزن جو ہے یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں تو ہم اب یہ آپ کو یہاں کے قریبی مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے یہ اس جیل کے خوبصورت مناظر ہیں ناظرین یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑ کا اکس بالکل آپ کو جیل میں دکھائی دے گا پہاڑ پر برف کے خوبصورت مناظر یہ آپ دیکھیں اور یہ ساتھ میں ایک چھوٹا سا گاؤں جس کا نام چلم داس ہے یہ جیل کے خوبصورت مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں نہایت ہی خوبصورت مناظر ہے زلہ ستور میں کئی ایسی جیلے ہیں جو سیاہوں کی نظروں سے اوجل ہیں زلہ ستور میں آنے والے سیاہ پانچ سے چھے جیلوں کو ہی دیکھ سکتے ہیں کئی جیلے ایسی ہیں جہاں تک پہنچنے کے لئے روڑے نہیں بس ان جیلوں تک وہیں پہنچ سکتے ہیں جو پیدل سفر کر سکتے ہوں یہ بھی ان جیلوں میں سے ایک جیل ہے جو آج تک سیاہوں کی نظروں سے اوجل ہے چیتو ناظرین امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بسن آئی ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں اپنے مذبان فیدالی سلطانی کو اجازت دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ